بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے نئے دی جی آئی ایس آئی لیفٹینین جنرل آسم ملک کون ہے مقامل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں لیکن تفصیلات کی طرف چینل سپلے آگے پہلے پہلے ریکویس کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سپرائیب کیجئے گا سال اگے بیل آئیکن بیٹنگو دبائی کا تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ بہ آسانی حاصل کر سکیں یہاں پر آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتا چلوں اور معلومات شیئر کرتا چلوں کہ راول پنڈی لیفٹینین جنرل محمد آسم ملک کو آج انٹر سیفز انٹیلیجنس آئی ایس آئی کا نیا سربراہ تائنات کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق لیفٹینین جنرل آسم ملک فوجی خاندان سے تلہ رکھتے ہیں ان کے والد غلام محمد بھی لیفٹینین جنرل تائنات رہے جنہیں عام طور پر جنرل جی ایم کے طور پر جانا جاتا ہے وہ کور کمانڈر راول پنڈی بھی رہے چکے ہیں لیفٹینین جنرل آسم ملک بلوچستان میں انفنٹری ڈیویجن وزستان میں بھی انفنٹری برگیڈیر کمانڈ کر چکے ہیں اس کے علاوہ وہ چیف انسٹریکٹر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ڈیو اور انسٹریکٹر کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئی تائنات رہے چکے ہیں لیفٹینین جنرل آسم ملک سے پہلے ملٹری اپریشنل ڈریکٹیوٹی میں بھی فرائد سے انجام دے چکے ہیں لیفٹینین جنرل آسم فورٹ لیمرورت اور رائل کالج آف ڈیفنس اسٹیٹس کے کریجوئیٹ ہیں وہ اپنے کورس میں ازادی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں لیفٹینین جنرل آسم ملک تیس سبتمبر کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی اپنی نئے ذمہ داری سمالیں گے تینکس پر واشنگ دیس ویڈیو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افاج پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات